بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفت سے ہوں گے ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ یہ یوٹیوب پہ میری پہلی ویڈیو ہے اس میں مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے اس میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ میں اچھی اچھی ریسپیز شیئر کر سکوں تو چلیے آج ہم اپنی ریسپی کی طرف چاہتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کوکمبر کا جوس جو کہ بہت تھنڈا ہے کوکمبر میں ہمارے پاس وائٹمین سی ہوتا ہے اور یہ ہماری گرمیوں میں بہت اچھا ہے باڈی کے لیے بھی اچھا ہے اس کو ہم سائلٹ میں بھی یوز کرتے ہیں ویسے تو اسے ویجیٹیبل میں شمار کیا جاتا ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک فروٹ ہے تو چلیے آج ہم بناتے ہیں کوکمبر کا جوس سب سے پہلے ہم اس کو گٹ کریں گے اس کے بعد اس کی کڑواہٹ نکالیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی کڑواہٹ نہ رہ جائے اس کے بعد ہم اس کے سلائسز بنائیں گے جو کہ ہمیں گارنشنگ کے لیے چاہیے ہوں گے میں یہاں پر ایسے سلائسز بنا رہی ہوں ابھی میں آپ کو کچھ اور ڈیکوریشن بتاؤں گی ہم نے کچھ سلائسز بنا لی ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک اور ڈیکوریشن کا طریقہ بتاؤں گی ساتھ ساتھ ہی میں نے کچھ سلائسز بنا لی ہیں اب میں ان کو الگ سے باہل میں نکال دوں گی اب ہم اس کو پیل کریں گے ہم نے سارے کو دو کمبر دیئے تھے جن کو ہم نے پیل کر لیا اور چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کٹ لیا اب ہم اس کو جوسر میں ڈالیں گے ہم نے اس کو گرینڈر میں ڈال دیا اب ہم اس میں ڈائی گلاس پانی ڈال دیں گے اس کے بعد آپ اس کو گرینڈ کریں گے 30 مرس تک ہامیس کو گرینڈ کریں گے لیکن بیج میں رک رک کی 30 ۲ کھا ouیت میں دول ہوا بہت اچھو 30 مرنس تک ہامیس کو گرینڈ کریں گے لیکن بیج میں رک رک ہے 30 second میں گرینڈ کیا ہے۔ یہ بہت اچھے طریقے سے گرینڈ ہو سکا ہے۔ اب ہم اس کو بند کریں گے اور اس میں شوگر ایڈ کریں گے اس میں ہم نے شوگر ایڈ کر دی ہے چھے ٹیبل سپونڈ شوگر ڈالنے کے بعد ہم اسے گرینڈ کریں گے شوگر ڈال کے گرینڈ کرنے کے بعد ہم نے لیمن لیا ہے لیمن کو ہم کٹ کریں گے یہ ہم اس میں جو ایک سلائس اتا رہے ہیں وہ ہم اپنے گلاس کو گانش کرنے کے لئے دو لیمن ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا جوس نکالیں گے ایک الہدہ سے باؤل میں لیمن جوس ہم نے نکال لیا ہے اب اس کو ہم جگ میں ڈال کے مکس کر دیں گے برینڈر آپ نے دوبارہ سے نہیں چلانا ہے سپونڈ کے ساتھ ہم مکس کریں گے اب ہم گلاس میں گارنشنگ کا طریقہ بتائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سلائس پر کٹ کی ہے سلائس کے علاوہ ہم نے ایک اور طریقے سے گارنش کرنا ہے گارنشنگ کرنے سے پہلے ہم نے گلاس میں آئس ٹال دی ہے اس کے بعد ہم جوس کو گلاس میں ڈال رہے ہیں ہم اس میں کوکمبر کے گول سلائس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اس میں دوسری طرح کی گارنشنگ کرنا چاہیں گے پہلے ہمیں گارنشنگ کریں کچھ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہم نے گارنشن کی ہے ککمبر سے ہم نے گارنش کر دیا اب ہم ایک لہ erhalten کا پیس لگا دیں گے یہ ہمارا جوس تھیار ہے اس کو ہم گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جوس تیار ہو چکا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گرمیوں کے لئے بہت اچھا ہے جوس کی ریسپی کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی اپنی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں